یوٹیوب چینل تنو وائس کے ناظرین السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلمان علیہ السلام کی وفاعت کا واقعہ بیان کریں گے لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اللہ رب العزت نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت اور سلطنت عطا کی تھی آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور ہیوانات پر بھی تھی حضرت دعوت علیہ السلام کی حکومت کے وقت سے ہی جنات آل دعوت کے تابع تھے اس وقت پہاروں میں رہنے والے دیوہکل جنات انسانی بستیوں میں آنا شروع ہوئے اور حضرت دعوت علیہ السلام کے فرما بردار ہو گئے حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے بھی دعا فرمائی کہ جس طرح اللہ نے انہیں نعمت عطا کی ان کے جانشین کو بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے لہذا سلمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی یہ جنات نوکر چاکر کی طرح آپ کے دربار میں حاضر رہتے اور آپ کا حکم لاتے تھے یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی حکم پر بڑی بڑی امارت اور محل بناتے تھے ان جناتوں میں بہت سے کافر اور سرکش بھی تھے لیکن اس کے باوجود وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود موت سے حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی نجات نہ تھی اور یہ موت آپ کو بھی ایک مقرر وقت پر آئی تھی دراصل ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گھا رہا تھا ٹھیک اسی جگہ حضرت سلمان علیہ السلام کے والد حضرت دعوت علیہ السلام نے عبادت کے لیے عظیم بیت المقدس کی بنیاد رکھی مگر تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کو اس مقدس عمارت کو مکمل کرنے کی وسیعت فرمائی چونکہ دیو اور سرکش جنات حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع تھے لہٰذا آپ نے انہیں اس مسجد کی تعمیر کے کاموں پر مقرر فرما دیا تاریخ سے پتا جلتا ہے کہ عدوان کے علاقوں میں بڑی بڑی کاندھیں تھیں دن سے پتھر اور ترہاں طرح کی مادنیات نکال جاتے تھے جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے ان جنوں میں بعض گوتا خور بھی تھے جو سمندر کے اندر گوتے لگا کر قیمتی پتھر لے آتے اور حضرت سلمان علیہ السلام کی خدنت میں پیش کرتے تھے بیت المقدس کی تعمیر کے لئے بھی یہ جنات دور دراز کے علاقوں سے بڑی بڑی چٹانے اٹھا کر لائے کرتے تھے اور مسجد کی بنیادوں اور ستونوں کی بنیاد رکھا کرتے تھے ان بڑے اور عظیم چٹانوں کو آج بھی مسجد الکسہ کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے خوف سے یہ جنات کام کیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا مگر امارت مکمل نہ ہو سکی آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ برابر امارت مکمل کرنے کے کام میں لگے رہیں چونکہ اگر جنات کو حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ فوراں کام چھوڑ دیتے اور تعمیرہ دھوری رہ جاتی لوگوں کا یہ بھی معنی ہے کہ جنات کے پاس علم غیب ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہیں لہٰذا حضرت سلمان علیہ السلام نے دعا کی کہ ان سبھی کے علم کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہرے حضرت سلمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میری موت کے وقت مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی بتا دینا لہٰذا ملک الموت ایک دن آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنا دیا کہ ان قریب آپ کی موت ہونے والی ہے ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت سلمان علیہ السلام نمات ادا فرما رہے تھے اور سامنے ایک درخت آیا حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے اس درخت نے کہا خروب آپ نے پوچھا کہ تو کس چیز کے لیے ہے دوا کے لیے عمر بہانے کے لیے درخت نے کہا گھر کی غرابی اور ویرانی کے لیے لہٰذا حضرت سلمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے جناتوں کو ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا آپ وہاں داخل ہوئے اور اپنے اضاء پر ٹیک لگا کر اللہ کی عبادت میں مشکول ہو گئے اسی طرح آپ کی روح قبض کر لی گئی لیکن اس لکڑی کے اصا کے سہارے حضرت سلمان علیہ السلام آپ اسی طرح کھڑے رہے اور جنات ادھے ادھر دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں مشکول رہے جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں آپ اسی حالت میں ایک لمبے عرصے تک کھڑے رہے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلمان اس حالت میں ایک یا دو ماہ کھڑے رہے بعض نے لکھا ہے کہ آپ ایک سال اسی عرضہ کے سہارے کھڑے رہے اس سے جناتوں کو کوئی حیرت بھی نہ ہوئی کیونکہ وہ کئی بار یہ دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلمان علیہ السلام ایک ایک مہینے بلکہ کبھی کبھی دو دو ماہ تک برابر عبادت میں کھڑا رہا کرتے تھے چونکہ انبیاء کران کے جسم مبارک زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی نہ ہی عام انسان کے طرح خراب ہوتی ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائیں لہذا حضرت سلمان علیہ السلام اسی حالت میں وہاں کھڑے رہے یہاں تک کہ حضرت سلمان علیہ السلام جس اساق کے سہارے کھڑے تھے لکری کے اس اساق اور دیمک نے کھانا شروع کر دیا کمزور ہو کر ٹوٹ گئی اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا اس وقت جنوں کی جمعہ اور تمام انسانوں کو یہ علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے اس عجیب واقعے نے اس چیز کی بھی حقیقت کھول دی کہ خود جنات کو بھی پتا چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم غیب نہیں ہے کیونکہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلمان علیہ السلام کے موت سے ایک سار پہلے ہی باخبر ہوتے پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت نہ بتائے گی مگر زمین کے دیمک میں کہ اس کا ایسا کھاتی تھی جب سلمان زمین پر آئے تو جنوں کی حقیقت کھول گئی اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کی عذاب میں نہ ہوتے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل تنو اس کو سبسکرائب کر کے گینٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بروق ملتے رہیں اللہ حافظ